اسلام علیکم ایورز آج ہم ناول تیرہ خمار سٹارٹ کریں گے اس کی رائٹر ہے ہایا خان رات کا آخری پہر تھا جہاں سب نیم کی وادیوں میں گمتے وہی وہ لڑکی اپنے کمرے میں جا نماز پر بیٹی اللہ کی عبادت میں مجھول تھی وہ لڑ لی عبادت جس میں اللہ پاک خود آسمان پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے مانگنے والا میں اسی عطا کروں گا اور اس لڑکی کا یہ معمول تھا رات کے اس پہر جاگنا اور اپنے پروردگار کی عبادت کرنا وہ جا نماز پر بیٹی گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی یا اللہ تو مجھے معاف فرما میں اس گناہ میں پڑ گئی میں تیرے بندے کی محبت میں پڑ گئی جانتی ہوں وہ نہ محرم ہے میرے لئے میں بے بس ہوں لیکن تو بے بس نہیں میرے رب یا تو اسے میرا کر دے یا پھر میرے دل سے اس کی محبت نکال دے میرے پروردگار میں تیری عبادت کرتی ہوں اور تجھی سے مدد مانگتی ہوں آمین اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پیرا آنسو سے متواتر چہرہ مگر پر نور اور حسین خوبصورت سنہری بڑی بڑی آنکھیں چوٹی سی کڑی ناک باریک خوبصورت ہونٹ اور اس پر توڑی پر درمیان میں کالا سیاہ فوتل جو اس کی چمکتی رنگت پر بے حد نمائی ہوتا تھا لیکن اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر سب سے حسین تھی سب سے دلکش وہ اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی لیکن اس نے بارہ سال کی عمر سے خود کو سات پردوں میں سنبال کر رکھا تھا نہ کبھی کسی مرد کی طرف نظریں اٹھاتی اور نہ ہی خاندان کی کسی مرد نے اسے دیکھا بس اس نے کبیر خانزادہ کو اپنے دعاوں میں مانگا تھا وہ اس کا بچپن کا مانگ تھا بارہ سال کی عمر میں اس نے کبیر کو ترکی پڑھائی کے لیے جاتے دیکھا تھا بس وہ آخری بار تھا اس کے بعد اس نے صرف دعائی کی تھی اور اس کی محبت کا خدا کی سبا کوئی گواہ نہ تھا وہ جانیماز سے اٹھی اور قرآن پاک کی تلاوت کری فجر کی آزان ہوئی نماز پڑھی پھر اپنے دیکھر کام میں مجھول ہو گئی سورج کی روشنی سے آسمان سجنے لگا اور خان حویلی میں سب عورتیں کچن کی طرف روانہ ہوئی عبدالغفار خان زادہ جن کے تین بیٹے اور ایک بیٹی تھی بڑے بیٹے برخان خان زادہ پھر ایک بیٹی آسمارہ خان زادہ دوسرے بیٹے رزمان خان زادہ اور تیسرے بیٹے رحمان خان زادہ برخان خان زادہ کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی بڑا بیٹا کبیر خان زادہ جس کی عمر چبی سال تھی اور چوٹا بیٹا فردان خان زادہ جس کی عمر پچیس سال اور ان کی چھوٹی بیٹی عصرہ خانزادہ جو ستھرہ سال کی تھی اور رزوان خانزادہ کی بس ایک بیٹی نرمین خانزادہ جس کی عمر اکیس سال تھی اس کے بعد اللہ نے انہیں کوئی اولاد نہ دی اور نہ ماں باپ نے شکوا کیا بلکہ وہ اللہ کی شکر گزارتے کہ اللہ نے انہیں اکنین ایک بیٹی سے نوازا رحمان خانزادہ قلعہ نے ایک بیٹی رحمان خانزادہ جس کی عمر انیس سال تھی اور دو جڑوا بیٹے جو گر میں سب سے چھوٹے اور لڑ لیتے فاز خانزادہ اور شاہز خانزادہ جس کی عمر سولہ سال تھی آسمارہ خانزادہ جس کا صرف ایک بیٹا تھا زرغام خانزادہ جس کی عمر پچیس سال تھی جو فردان خانزادہ سے بس دو مہینے چھوٹا تھا سب مرد حضرات ناشتہ کر کے گاؤں کے کسی کام سے نکل گئے تھے اور فردان خانزادہ بھی ڈیرے پڑتا لیکن دا جان عبدالغفار خانزادہ سربراہی کرسی پر ابھی بھی بیٹے تھے اور سب جانتے تھے کہ وہ اپنی لڑ لی کے ساتھ ہی ناشتہ کریں گے دا جان ہم نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ ہمارے انتظار مت کیا کرے آپ ناشتہ کر لیا کرے پھر کیوں ہمیں روز شرمندہ کرتے ہیں آپ نرمین یہ کہتی دا جان کے برابر میں آ بیٹی دی میں لہجہ خوبصورت آواز بلکل اپنے نام کی طرح نرم اور نازک دا جان نے نرمین کی خوبصورت دیمی آواز سنی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہلکی نیلے رنگ کی کمیز شلوار میں سر پر طریقے سے دوبتہ اڑے اس کا پرنور چہرہ دیکھ کر بے ساختہ ماشاءاللہ کہا میری جان ہمارے ہلک سے نوالہ نہیں اترتا جب تک آپ ہمارے پاس آ کر نہ بیٹ جائیں دا جان نے کہتے موں میں نوالہ ڈالا فاز اور شاز نے آتے ہی اودم مچا ڈالا مورے جلدی سے ناشتہ لے آئی ہمارے پیٹ کے سارے جانور جاک چکے ہیں پیچھے سے رحمہ نے آ کر دونوں کا ایک ایک کان مروڑا تم دونوں کو آخر کب روک نہیں لگتی رحمہ کی پیچھے سے شاہین خانزادہ رحمان خانزادہ کی بیوی نے رحمہ کا کان مروڑا چھوڑو میرے بیٹے کو کتنی بار کا ہے ان کی کانے پر مت روکا کرو شاہین بیگم نے اپنی بیٹی رحمہ کو جاڑا جو زرد رنگ کی کمیز شلوار میں سر پر سلیکے سے دوپتہ اڑے مو بسور کر نرمین کے براور میں بیٹ گی مورے میرے اتنے حسین کان ہیں آپ ان کا سٹال چینج کر دیں گی کسی دن موڑ موڑ کر رحمہ اپنے کان پکڑ کر سہلانے لگی سامنے شاز اور فاس اپنے پیٹ پکڑ کر اس پر ہنسی کرنے لگیں رحمہ خانزادہ بھی خوبصورتی میں بے مثال تھی دو چھوٹی مگر خوبصورت کالی گہری آنکھیں جن میں سرمہ ڈال کر وہ انہیں حسین بنا لیا کرتی تھی لمبی کڑی ناک اور برے اور برے برے ہون وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کے لیے اللہ نے اس کے جیسا ہی خوبصورت مرد رکھا ہوگا یہ اس کے خود کے الفاظ تھے فتر تن وہ بے باگ تھی سب سے تیز جو برا لگتا تھا کہہ دی تھی لیکن کردار کی اتنی کری کہ اپنے خوبصورتی پر ناس کے بوجود کبھی کسی حرام تعلق میں نہ پڑی اسرہ خانزادہ جو آج سنڈے کی وجہ سے آرام فرماری تھی سب کو سلام کر کے دھا جان سے سر پر شفقت پر ہاتھ رکھوا کر اپنے اب ناشتے کے لیے رحمہ کے برابر آبیٹی تھی اسرہ خانزادہ بھی خوبصورتی میں اپنے مثال آب تھی آخر کبیر خانزادہ کی بہن تھی ہر ہی خوبصورت آنکھ کے جو دونوں بہن بائی کو وراثت میں اپنی ماں سے ملی تھی کڑی ناک اور اس ناک پر چوٹا سکالا تلت باریک کٹاودار لب وہ بہت خوبصورت تھی اور رحمہ کی فطرت اپناتی کافی حد تک مغرور بھی تھی وہ چاہتی تھی کہ اس کے حسن کو سراح آجائے وہ کافی حد تک بے وکوف اور نادان تھی اس دنیا کی بیر میں چھپے بیڑیوں سے نواقف مورے میرا پراتہ لے آئی شاہانہ خانزادہ برہان خانزادہ کی بیوی اور نازو خانزادہ رزوان خانزادہ کی بیوی بھی پراتے لے کر وہی آبیٹی دادی جان وفات پا چکی تھی پانچ سال پہلے دا جان نے اپنے خوشوں سے برہ گر دیکھ کر دل ہی دل میں سب کی نظر اتاری نرمین ہمیشہ سے ان کی دل کی قریب رہی بلکہ گر کے سب ہی افراد کے دل میں نرمین کا ایک الگ مقام تھا جب نرمین سال سات کی تھی تب ہی سے دا جان نے اس کا رشتہ قبیر سے جوڑ دیا تھا وہ چاہتے تھے نرمین ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے رہے اور پھر قبیر بھی ان کا لارلہ تالک لیکن قبیر باہر ملک گیا وہاں کے رنگ میں نار رنگ جائے اور نرمین کا دل اس کے کسی عمل سے ٹوٹ نہ جائے وہ اپنی لارلی پوتی کو ٹوٹتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے تھے یہ در آج کل ان کی دل میں پنجے گار کر بیٹا تھا وہ جتنا جو جتنا سچ ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا ترکی استمبول میں آج اس کی آخری شام تھی جہاں ڈگری ختم ہونے کے بعد میڈی پول یونیورسٹی میں بہت بڑے پیمانے پر فیر ویل اورگنائز کی گئی تھی جہاں سب میوزک کی دن پر سوار تھے وہی وہ سب سے الگ ایک کونے میں ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے کڑا وہ حسین مرد جو سب کی آنکوں کی چمک خود میں کیت کیے کڑا تھا وہ جانتا تھا مہا کڑی ہر لڑکی کی چاہ ہے وہ آخر کیوں نہ ہوتا ہری کائی سی گہری آنکیں کڑی ستوان ناک ہلکی بیرڈ میں چھپے انا بھی لپ اور ان سب پر کہہ داتا وہ گال میں چھپا گڑا جو بہت کم اپنی جلک دکھاتا تھا جب اس کا مالک چاہتا آج کے تیم کی مطابق وہ بلیک پینٹ کے ساتھ ڈرک بلو کلر کی شرٹ پہنے سلیوز گوہنی تک فوڈ کیے بلیک ہی شوز پہنے ہاتھ میں رولیکس کی برینڈڈ واج پہنے ونڈو کے پاس کڑا جوز پینے میں مصروف تھا اس نے اپنے عقب میں اپنے نام کی آواز سنی کبیر خانزادہ لگتا ہے جس قرور سے آپ یہاں آئے تھے وہ ویسے ہی یہاں سے چلے جائیں گے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ اپنی اس حسین شام کا اختتام کرنا چاہئے دیا اور ناگواری سے سر جٹکا اور دوبارہ اپنے سابقہ کام میں مشہول ہو گیا اس لڑکی سے اپنی بے عزتی برداشت نہ ہوئی تو اس نے بے ہوشی کناٹک کیا اور کبیر کے بعضوں سے ٹکرا کے کبیر جو اس کی خرافات سے واقف تھا پرتی سے اس کا ہاتھ پکلا اور پیچھے مروڑ کر اس کی آنکھوں میں اپنی سرد گہری اپنی سرد ہری آنکھ کی گاڑی تو اس لڑکی کو اپنی چاروں طرف فہشتوں کا سماں محسوس ہوا ہاتھ میں اٹھتا درد بتا رہا تھا کہ اس حسین مرد کو لڑکی کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی لیکن پھر بھی وہ نے در بنی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی بولی تھی آئی لائک اٹ لگتا ہے خون کافی گرم ہے تم چاہو تو آج کی رات ہم دونوں مل کر آگ لگا سکتے ہیں ہری آنکھوں میں سن کر لالی ابری اور ہونٹوں پر سرد مسکراہت کے ایک جٹکے میں کری کبیر نے اسے نیچے پینکا اور جب بولا تو چہرہ سپارٹ اور آنکھیں وحشت میں ڈوبی تھی تم جیسے ہزاروں لڑکیوں کی چاہ ہے کبیر خانزادہ لیکن میری نظر میں ایسی لڑکیوں کی اوقات پتہ ہے کیا ہے نیچے گری ہوئی ایک بیکارش ہے جسے میں نظر بر کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا اپنی قربت پیش کرنا تو بہت دور کی بات ہے کبیر کے اشارے کو سامنے گری لڑکی بخوبی سمجھ گئی تھی اہانت سے اس کا چہرہ سرخ ہوا اور کبیر وہاں سے تنزیہ سائٹ سمائل پاس کرتا واک اوٹ کر گیا فردان بابا آپ سے گاؤں کی کچھ لوگ بات کرنے آئے ہیں فردان دیرے پر موجود تھا جب ایک ملاسم نے آ کر اسے بتایا جی شفیق بابا بیج دے فردان خانزادہ جو چھے فٹ سے نکلتے کت کالی سیاہ آنکھیں کڑی ناک انا بی لب جو ہلکی داڑے میں چھپے تھے اور اپنے بائی کی طرح گال پر پڑتا گڑا اسے نہائیت حسین مرد بناتا تھا اپنے خاندان میں سب سے زیادہ جنونی پایا جاتا تھا کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا جنون تباہ کرنے کا جنون خود میں سما دینے کا جنون کتی رنگ کی کمیس شلوار پہنی کالی شال کندے پر ڈالے وہ آستین کو ہنے تک موڑتے ہوئے بولا جب ایک آدمی جس کا نم عاصف تھا دو لڑکوں کو گریبان سے پکڑ کر لیا اور اس کی سامنے پینکا لالا یہ مجھے راستے میں نظر آئے ہمارے گاؤں کی بچیا جو میٹرک کے پرچے دے کر آ رہی تھی انہیں اپنے ساتھ گسیٹ کر لے جا رہے تھے میری نظر پڑ گی ورنہ آج دو پھول تباہ ہو جاتے عاصف غصے میں بولا کہ فردان کا خون کو لٹا وہ ان آدمیوں کے پاس آیا اور جکا ایک ہاتھ سے ایک آدمی کا گریبان پکڑتے ہوئے دوسرے کو لات ماری اور اپنے جوتے کی نوک اس کے سینے پر رکھ کر دباؤ دیا کہ وہ دونوں فردان کی وحشت سے کام پٹے انہوں نے آج تک صرف سناتا کہ فردان خانزادہ جنونی ہے ہر چیز میں اور آج ان کا اس سے پالا پڑا تھا تو تر تر کام پرے دے ہماری گاؤں کی بیٹی پر ہاتھ ڈالا مطلب ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا اور ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے والوں کے ہاتھ سلامت رہے تو پھر لانہ تھے خانزادوں پر فردان کی آنکھیں سرخ اور وحشت سے بری دی دونوں آدمی اس کے پیروں میں گرگرانے لگے لیکن مافی وہ بھی اس فیل کی یہ ناممکن تھا آصف لے جو ان دونوں کو اٹھا کرتے خانے میں ان کا فیصلہ رات کو اپنا انجام پائے گا فردان نے سامنے صوفے پر بیٹھ کر ہاتھوں میں انٹبی سگرٹ جلائی اور گہری کش لینے لگا اور آصف ان دونوں کو گسیڑتے ہوئے وہاں سے لے گیا اچھا شہانہ بابی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا قبیر کل واپس آ رہا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی آپ فکر نہ کرے کسی چیز کی سب کام ہو جائیں گے اسمارہ بیگم بیٹی فون پر ہمیں تن گوشتی کہ پیچھے سے زرغام جس نے ابھی حویلی میں قدم رکھا تھا اس کی قدم تمہ زرغام کو ہمیشہ سے ہی قبیر سے چھڑتی کیونکہ خاندان کے مردوں میں ہمیشہ قبیر کو اوپر رکھا جاتا تھا ہر چیز کی چھوٹ اسے تھی باہر جانا جس کی اجازت زرغام تک کو نہیں ملی تھی لیکن قبیر کے بے حد منانے سے اسے مل گئی تھی وہ ہر چیز میں ہمیشہ زرغام سے اوپر رہا جو زرغام کو پسند نہیں تھا زرغام خان سادہ ایک وجہی مرتا سانولی رنگت مگر پرکشش نقشتے چھے فٹ سے نکلتا کد بری خوبصورت آنکے ہلکی داڑی انا پی لب اس کا روب اتنا تھا کہ سامنے والا بھی اس سے بات کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچتا تھا وہ جب کہیں سے گزرتا تو سامنے والا ایک بار مڑ کر اسے ضرور دیکھتا ابھی وہ حویلی آیا ہی تھا کہ اس نے یہ خبر سنی اور اس کا موت تک کڑوا ہو گیا کہ کیارہ سال بعد پھر سے کبیر خانزادہ کی نعرے سننے پڑیں گے مورے بات میں باتیں کرے گا پہلے مجھے کانا دے دیں بہت بھوک لگی ہے مجھے چلے شہانہ بابی میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں زرغام اتنے بڑے ہو گئے ہو کسی ملازم سے کہہ دیتے وہ کانا لگا دیتا لیکن نہیں ماہی کلائی ماہی کلائی ابھی بھی آپ کو پتہ ہے نہ مورے میں آپ کے ہاتھ سے ہی کانا کالیتا ہوں پھر اس بات کا کیا مقصد مقصد ہے کل کو شادی ہو جائے گی تو کیا تب بھی ایسا ہی کرو گے زرغام کی آنکھوں میں چند سے کسی کا سرابہ لہر آیا اور نوالہ مو تک جاتے جاتے روکا اپنے خیال کو جٹک کر سپارٹ نظروں سے اپنے مورے کو دیکھا میں ہمیشہ ہی ایسا رہوں گا زرغام خانزادہ کسی کے لیے خود کو نہیں بدلے گا اسمارہ بیگم سے زیادہ اس نے خود کو یہ جتایا تھا ترکی استمبول میں آج اس خوبصورت شہر میں اس کی آج آخری راتی بوسفورس کروس میں احمر اور ارش کے ساتھ بیٹا وہ ڈینر کر رہا تھا بلیک ہائی نیکس ساتھ بلیک پینٹ اور اس کے اوپر لانگ کورٹ پہنے بال جل سے سٹ کیے ہر ہی گہری آنکھوں میں وہ شخص سب سے منبرد حسن رکھتا تھا جب ارش بولا تو تو کل واپس جا رہا ہے خوشی تو ہو رہی ہوگی اتنے سال بعد اپنے ملک اپنے شہر واپس جانا اپنے ماں باپ سے ملنا کبیر ارش کے سوال پر خاموش رہا اور ایسے نظر انداز گیا جیسے سنا ہی نہ ہو ارش اور ارحم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر کبیر کو کیا ہوا تو خوش نہیں ہے ارحم نے سوال کیا تو کبیر نے چمچ پلیٹ میں رکھ کر اسے دیکھا سپارٹ چہرہ ہر احساس سے آری خاموش آنکھیں خوشی ہے اس بات کی کہ فیملی سے سب سے بہت سال بعد ملوں گا لیکن لیکن کیا لیکن تم لوگ وہاں کی روایت دور طریقے سے واقف نہیں ہو میں اتنے سال پنٹ کر وہاں اس لیے نہیں گیا کہ مجھے بچپن سے ان سب دور طریقوں سے چڑھتی تم لوگ نہیں جانتے لیکن وہ کہہ کر خاموش ہو گیا جیسے چڑھ گیا ہو اس موضوع سے لیکن کیا ارش کی آواز پر اس نے نظر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا وہاں میری ایک منگ بھی ہے وہ کہہ کر پل پر کے لئے پھر خاموش ہو گیا اور ان دونوں کے چہرے دیکھنے لگا جو الجے ہوئے تھے جیسے وہ سمجھے نہ ہو جب کبھی کی ہی آواز گنجی منگ سے مراد بچپن سے ہی میری منگی ہو گئی ہے میری کسی کزن سے وہ ایک ایک لفظ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر ٹہر ٹہر کلپ بولا اور ان کی چہرے دیکھنے لگا جو یہ سن کر حیران اور خاموش تھے وات لیکن آج کے دور میں ایسا کہاں ہوتا ہے اور ہم نے ارجی ہوئے لہجے میں کہا میری گاؤں میں یہ سب عام ہے یہاں منگنی بچپن میں کر دی جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور جب پتہ چلتا ہے تو آپ اس فیصلے سے پھر نہیں سکتے کبھیر نے اپنی پیشانی مسلتی ہوئے پریشان لہجے میں کہا یہی وجہ ہے کہ میں نو سال سے وہاں واپس نہیں گیا میں کیسے کسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جسے میں جانتا بھی نہیں وہ گاؤں کی کوئی گوار ہوگی جسے وہاں جا کر ہر حال میں مجھے اپنانا ہوگا تو تو منا دینا کہ میں نہیں کر سکتا ایٹلیس تیری سٹینڈر کی تو ہونی چاہیے نایار وہ لڑکی جو تیری وائف بنے ارحم بولا تو ارش نے بھی ہاں میں ہاں ملائی صحیح کہہ رہا ہے ارحم میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کبیر خانزادہ جس کے پیچھے یہاں کی کئی خوبصورت اور ایجوکیٹڈ لڑکی یا لین لگا کر کڑی رہتی ہے وہ اپنے گاؤں جا کر کسی گوار لڑکی سے شادی کرے گا انبیلیویبل ارش نے اپنی حیرانی کا اظہار کیا تو کبیر نے اسے گوری سے نوازا جس پر وہ خاموش ہوا میں کبھی کسی گاؤں کی گوار سے شادی نہیں کروں گا چاہے مجھے اپنے بڑوں کے سامنے آواز ہی کیوں نہ اٹانی پڑے کبیر نے کسی گہری سوچ میں ڈوبے سنجیدہ چہرے میں انہیں جواب دیا ہم تیرے ساتھ ہیں تو فکر نہیں کر تو جا اور ہمیں اپ ڈیٹ دیتے رہنا کبیر نے سر از بات میں ہلایا کبیر کیسی شخصیت نہ تھی کہ وہ ہر کسی کو اپنا دوست بناتا لوگوں پر بروسہ وہ جلدی نہیں کر پاتا تھا سامنے والے شخص کو پرکنا اس کی شخصیت کا خاصہ بن گیا تھا لیکن کبیر نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ خاصیت اسے ایک دن مشکل میں بھی ڈال دے گی اس نے بس یہاں آ کر یہی دو دوست بنائے تھے ارحم اور جن کا تعلق ترکی کے کسی چوٹے شہر سے تھا لیکن وہ اس کے سچے دوست ثابت ہوئے تھے جو بات آج تک کبیر نے اپنے مو سے نہ کہی تھی کیونکہ وہ کسی کو بھی کمپلمٹ دینے کی حق میں نہ تھا وہ سمجھتا تھا کہ ہر تعریف کبیر خانزادہ کیلئے ہے اور آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جس کی تعریف کبیر خانزادہ خود کرے آپ کو نظر نہیں آتا ہمیشہ ایسی ڈکراتے رہتے اور پھر ہم پر اجزام لگا دیتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھ کی کمرے میں رکھ کر آتے ہیں رحمہ جو رات گئے پیاس لگنے کی وجہ سے کچن سے پانی لینے جاری دی کسی پتہ جیسے وہ جود سے ڈکرائیں اور سر میں سلنے لگی سامنے جو نظر پڑی تو فردان اپنی پوری وجہ حد سے کڑا اسے ہی خونخوار نظروں سے گور رہا تھا جس کے سر سے دوبتہ غائب تھا اپنی زبان کو لگام دے کر اگر تم اپنے خیال اپنے آپ کا خیال رکھو گی تو زیادہ بہتر ہوگا لڑکی مجھے تمہاری یہ دوگس کی زبان سخت زہر لگتی ہے اور سر پر دوبتہ لو فوراں فردان جو تکہارہ دیرے سے واپس آ رہا تھا سامنے اس چلتی پرتیافت سے ٹکرا کر فوراں فوری اس نے ماتے پر تین بل سجائے رحمہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراں سر پر دوبتہ دیا لیکن اپنی غلطی ماننا اس کی عزت کی خلاف تھا اس لئے اپنی زبان کے جوہر دکھاتے ہوئے جب بودی تو فردان کو آگ لگا گئی ہمیں اپنے آپ کا خیال بہت اچھی طرح رکھنا آتا ہے آپ اپنی نظروں کا خیال رکھے تو زیادہ بہتر ہوگا فردان کے تو سر پر لگی اور تلو پر بچی اس کی آنکوں کی گوشے سرخ ہو گئے اور غصے سے سفید پٹانی رنگت سرخ ہو گئی رحمہ کو اپنی بات کا اندازہ فردان کی سرخ رنگت دیکھ کر ہوا تو فوراں وہاں سے باغ رہ لگی کیونکہ اس نے جنونی جن کو چھر دیا تھا لیکن فردان نے غصے میں اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کمر پر موڑ کر سختی سے اسے اپنے قریب کیا کہ رحمہ کی جان نکل گئی اور وہ درد سے آنکھیں بینچ گئی جتنا کہتا ہوں صرف اتنا کیا کرو یہ جو اپنی زبان کے جوہر تم دکاتی پرتی ہونا ایک دن اسے ایسا بند کروں گا کہ دوبارہ میرے سامنے کھولنی کی غلطی نہیں کرو گی فردان کا چہرہ اس کے چہرے سے دو انچ دور تھا اس نے اس کے ڈرے سہ میں چہرے کو دیکھا تو تنزیہ مسکر آیا جس چڑیا کی چونچ ہر وقت چلتی رہتی ہے وہ آج اس کے چنگل میں سہمی کری تھی اور اس کے ہاتھوں پر مزید تباہ دیا تو وہ درد سے بلپلا اوڑی اور رنگوں سے آنسو جاری ہونے لگے فردان نے اس کے آنسو دیکھئے تو تنزیہ مسکر آیا ایندہ میرے سامنے اپنی زبان مت چلانا ورنہ اس سے بھی زیادہ برداش کرنا پڑے گا اس نے اگدم اس کا ہاتھ چھوڑا تو رحمہ جٹکا کھا کر پیچھے ہوئی اور اپنا ہاتھ مسلنے لگی فردان ایک نظر رحمہ کو دیکھ کر اپنے کمر میں چلا گیا پاگل پٹان سائیکو جن رحمہ جس کی تکلیف کم ہی نہیں ہو رہی تھی فردان کی جاتی ہی اس کو بچپن سے دیئے گئے القابات سے نوازنے لگی ڈرٹی تو وہ کسی کے باپ سے بھی نہیں تھی لیکن فردان خان زادہ کے روب اور غصے میں وہ ہمیشہ دب جاتی لیکن اس بات کو مانتے ہوئے اس نے اس کے آنا بیچ میں آ جایا کرتی تھی کیونکہ اس کا ماننا تا کہ ڈرٹی تو وہ کسی کے باپ سے بھی نہیں صبح کا سورج نکل گیا تھا خان حویلی میں عید کا سماتا سارے مرازم افرادفری میں سارے کام انجام دے رہے تھے شاہانہ بیگم کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے ان کا بیٹا جگر کا تکڑا کتنے سال کے کتنے سال سے اس کا ماتا نہ چوماتا بس ویڈیو کال پر انہی نہار دی تھی تو رو دی تھی اسے محسوس کرنے کے لئے ان کی ممتع ترب رہی تھی اور آج ان کی خواہش پوری ہو رہی تھی نازو بیگم بیکانی کی تیاروں میں لگی ہوئی تھی آخر کبیر خانزادہ اپنے گھر واپس آ رہا تھا پورے نو سال بعد وہ اپنے گھر میں قدم رکھ رہا تھا سب کی دلوں میں بستا تھا وہ ان کے خاندان کا پہلا چشم جراختا وہ اس کی اہمیت ہر چیز سے بڑھ کرتی اور نازو بیگم کی دل میں تو ہمیشہ سے کبیر کے لئے ایک الگ سی انسیت تھی جس سے دا جان نے نرمین کا رشتہ کبیر سے کیا تھا مورے مورے شاز اور فاز بگتے ہوئے شاہین بیگم کے پاس آئے ہاں مڑا کیا ہوا کیوں اسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے آج کبیر لالا آ رہے ہیں آپ نے ہمارے وہ گفت کی لسٹیں دیتی نا وہ گفت کی لسٹ تھی مڑا پورا جواہر تھا لے کر آئے گا تمہارا لالا اتنی بڑے لسٹ ہم نے اپنے بچے کو نہیں دیا وہ تک جاتا خرید خرید کر مورے یہ کیا کر آئے آپ نے اب لالا ہمارے لئے گفت نہیں لائے گا شاز اور فاز مایوس ہو کر رونے والی شکل بنانے لگے لیکن دا جان کی سیکھ آڑے آ گئی کہ خان کبھی روتا نہیں بس آڑے تیڑے مو کے زابیے بناتے دا جان کے پاس چلے گئے جی دا جان پورے گاؤں میں خوشی کا سماحہ سب بہت خوش ہے لالا اتنے سال بعد آ رہے ہیں مردان خانے میں بیٹے سبھی مرد گفتگو میں مہوتے جب فردان خانزادہ کی آواز گنجی سب کی باتوں کا مرکز کبیر خانزادہ تھا جو آج حبیدی واپس آ رہا تھا لیکن کوئی تاج جو اس گفتگو کے موضوع سے چلٹکا رہا تھا زرغام خانزادہ بظاہر مو پر جھوٹی مسکراہت لیے بیٹا تھا لیکن اندر سے اس کا خون کول رہا تھا کبیر کی پڑھائی اس کی عادت اس کی تعریفوں کو سنتے کبیر کو ارکیٹیکٹ بننے کا شوق تھا اس نے ترکی کی بہت بڑی انیورسٹی میں داخلے لیا تھا جس کے لیے اس نے جان توڑ کر کوشش کی اپنے باپ دادا کو منانے کے لیے اس کے بعد اسے اجازت دی گئی ایسا نہیں تھا کہ خان حویلی پڑھائی کے خلاف ہے لیکن داجی نہیں چاہتے تھے کہ کبیر اس قدر پڑھائی کرے کہ یہاں آ کر تو اسے گاؤں پہ چاہیے تو ان کی جگہ ہی سنبھال نہیں تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کبیر کسی اور پڑھائی میں پڑھ کر ان کے رواج پولے لیکن کبیر کی زد کے آگے مجبور ہو کر وہ مانتے مگر اس شرط پر کہ وہ جب بھی آئے گا یہی سب کرنا ہے جو اس کے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں زرغام خان زادہ نے اپنی بہت کوشش کی کہ وہ بھی باہر ملک جا کر عالی تعلیم حاصل کرے لیکن اس کی بات کو رت کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ کبیر کی دیکھ کر دیکھ کی کوئی نہیں کرے گا اور کسی کو یہ اجازت نہیں ملے گی جس کی وجہ سے زرغام کو اور نفرت ہونے لگی کبیر سے زرغام اور فردان نے شہر کی نورسٹی سے ایم بی اے کیا ہوا تھا حال ہی میں نرمین نے بھی اسلامیک لیٹریچر میں ماسٹر کیا تھا راہما اور عصرہ کی تعلیم ابھی جاری تھی نرمین کی خواہشتی اسلامیک لیٹریچر پڑھنے کی داجان لڑکیوں کو پڑھانے کی حق مناتے لیکن فردان نے انہیں بہت سمجھایا کہ آج کے دور میں بڑھائی کتنی ضروری ہے جس کے چلتے داجان مان تو گئی البتہ خوش ابھی بیناتے خوش تو ہونا ہی ہے ان کا تو نیا سردار آ رہا ہے داجان نے جب کہا تو زرغام کا خون مزید کولا کہ ان کی جگہ بھی اب کبیر کی ہوگی لیکن آگے کیا کیا کبیر کا ہونا تھا یہ تو وقت ہی بتائے گا نرمین صبح سے اپنے کمرے میں بنتی اس کا دل بہت عجیب ہو رہا تھا یہ سوچ کر کہ وہ اتنے سالوں بعد آ رہا ہے کیسا دیکھتا ہوگا اب کیسا سوچتا ہوگا کیا وہ جانتا ہوگا کہ یہاں کوئی ہے جو رات پر جا کر اس کی سلامتی کی دعائی کرتی ہے اسے سوچے بینا اس کا گیارہ سال میں ایک دن نہیں گزرا اس سے محبت کی بینا اس نے ایک لمحہ نہیں گزارا لیکن یہ تو اس کے اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ نرمین خانزادہ نے کتنی خاموشی سے کتنی ٹوٹ کر کبیر خانزادہ سے محبت کی ہے اس کے آنکھیں چپکی اور آنکھ سے ایک کان سو ٹوٹ کر گرا اور مو سے بے اختیار صرف ایک ہی پکار نکتی اللہ زہر کی آزانوں کی آواز اس کے کانوں میں گنجی وہ زکیاں نماز پڑے اور پھر خاموشی سے چپکے سے دل میں اللہ سے مخاطب ہوئی جیسے ہمیشہ ہوا کرتی تھی وہ خود کی زبان سے بھی یہ ذکر نہیں کرتی تھی کہ اللہ کو برا نہ لگ جائے وہ خاموشی سے مسلح پر بیٹھ کر اللہ سے مخاطب ہوتی تھی یا اللہ میں کچھ بھی نہیں جانتی بس اتنا جانتی ہوں کہ تُو بے حد رحیم ہے تیری رحمتوں کی کوئی حد نہیں تُو چاہے تو سب عطا کر سکتا ہے بس سامنے نیت ہونی چاہیے اور میرے نیت تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا میں نہیں جانتی کہ وہاں جا کر کیسا ہو گیا ہوگا میں اسے یاد ہوں کی یا نہیں ہمارا رشتہ یاد ہوگا یا نہیں وہ باہر سے آگر اس رشتے کو مانے گا یا جھٹلا دے گا میں کچھ نہیں جانتی میں بس تجھ سے تیرے بندے کو مانگ دی ہوں اگر اس نے مجھے ٹکرا دیا تو بے شک میں موز سے اف تکنار نہ کروں گی لیکن میں زندہ نہ رہ سکوں گی میرے خدا میری دعاوں کی لاج رکھنا اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھنا بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے آمین سفید سوٹ اور سفید تپتے کی حالے میں بیگا چہرہ بڑی بڑی خاموش سیاہ آنکی کپ کپاتے سرخ لب اور سفید چہرے میں گلی رونی کے باز خوبصورت سرخیا وہ کتنی حسین تھی وہ جانتی ہی کہا تھی دن رات دن رات سر پر تو صرف ایک شخص ہی سوار رہتا خود تو آنک پر کبھی خود کو دیکھا ہی نہیں تھا کہ اندازہ ہوتا کہ ساتھ پر تمہیں چھپی دنیا میں بٹکی ہوئی کوئی ہور تھی وہ جانواز سے اٹھی تو دروازہ کٹ کٹانے کی آواز پر پڑتی چہرے کو نکاب کی مدد سے ڈکا اور دروازے کی طرف پڑی دروازہ کلہ تو راحمہ اور عصرہ فوراں سے اندر آئی آپ ہی چلے نا زنان خانے میں سب تیاریوں میں لگے ہیں اور آپ سب سے چھپ کر کمرے میں بیٹی ہے عصرہ آتے ہی شروع ہو گئی ہاں چلوں میں بس آ رہی تھی نماز ادا کر رہی تھی وہ تینوں ساتھ ہی کمرے سے رمانہ ہو گئی تھی نرمین اور راحمہ نیچے آ کر کچن میں چلی گی زنان خانے میں عصرہ کی دو سہیلیا آئی تھی جن سے مل کر عصرہ حویلی کی پچھلے حویلی کی پچھلے باغ میں جانے کا سوچنے لگی جہاں حویلی کی مرد جانے سے منع کرتے تھے کیونکہ اکثر وہاں مالی یا اور ملازم پائے جاتے تھے لیکن وہاں لگے پولوں کی عصرہ دیوانی تھی تو اپنی سہیلیوں کو لے کر چپ چپاتے باغ میں چلی آئی زرغام جو کانسوں نے حویلی کی پچھلی طرف ہی آ رہا تھا عصرہ کی کان کڑے ہوئے یہ تو زرغام لالہ کی آواز ہے لگتا ہے وہ یہی آ رہے ہیں عصرہ کی کپ کپاتی آواز مشکل سے حلق سے نکلی تھی تو اس کی ایک سہیلی اس کی پتلی ہوتی حالت دیکھنے لگی تمہارے ماتے پر تو ایسے پسینہ آ رہا ہے جیسے کچھ جن آ رہا ہو وہ جن ہی ہے وہ تین وہاں بنی ایک دیوار کے پیچھے چھک گئی اور عصرہ تو پریشانی میں آ گئی جبکہ اس کی دونوں سہیلیہ دیوار کے پیچھے چھپتی زرغام خانزادہ کو دیکھنے لگی جو کال پر قصی مخاطب تھا یہ جن ہے عصرہ کی ایک سہیلی زرغام کو دیکھتے ہوئے عصرہ سے مخاطب ہوئی تم دونوں یہ کیا کر رہی ہو اگر انہوں نے دیکھ لیا تو تم دونوں کا کچھ نہیں جائے گا لیکن ہمیں وہ کچھ جب آ جائیں گے اور ڈاکار بھی نہیں لیں گے عصرہ نے ان دونوں کی حرکت دیکھ اور غصہ ہوئی یہ اتنا ہینڈسم جن مجھے دے دو اگر تم نہیں رکھ رہی اس کی ایک سہیلی جو بنا آگ چھپ کے زرغام خانزادہ کو دیکھ رہی دی مدھوش نہجے میں عصرہ سے مخاطب ہوئی کیا ہینڈسم اور زرغام دالا ذرا دکھاؤ ہمیں بھی کئی کئی تم لوگوں نے فردان لالا کو تو دیکھ نہیں لیا عصرہ نے دیوار کے پیچھے سے جانکا تو زرغام خانزادہ ہی فون کال پر مخاطب تھا سفید کرتہ شلوار پہنے اس پر پلیک کٹ پہنے بوری آنکھیں بورے بال صدیقے سے سٹھ کیے زرغام خانزادہ اپنی برپور وجہات سے کڑاتا لیکن عصرہ خانزادہ کو تو وہ ابھی بھی کہی سے ہینڈسم نہیں لگاتا یہ تو زرغام دالا ہی ہے لیکن یہ تو کہی سے بھی ہینڈسم نہیں ہے عصرہ آنکھ پیرتی ان دونوں سے کہنے لگی جو زرغام کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ جن نے ہی یہ چھوڑے لے ہو جو زرغام کو چمٹنے کو تیار ہو اتنی حسین مرد کو تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو دیکھو تو ذرا چوڑا سینہ برچان مردانہ بجاہت بوری آنکھیں حسن اسے نہیں کہتے تو کیسے کہتے ہیں تم دونے نے ابھی ہمارے کبیر لالا کو نہیں دیکھا اصل خوبصورتی کا شہکار تو وہ ہے عصرہ اپنے بائی کے حسن کی چرچے کرنے لگی اسے تو اپنے بائی کے سوا کوئی حسین لگتا ہی نہ تھا تو ٹھیک ہے اپنے بائی کو تم رکھ لو اور یہ زرغام خانزادہ مجھے دے دو اس کی ایک سہیلی جو دیوانی ہو گئی تھی زرغام کی عصرہ سے کہنے لگی تو عصرہ نے تب کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اس کی منٹی کو آگی کیا جو وہ کرنے کا انام بھی نہیں لے رہی تھی ایسی بھی کوئی حسین نہیں ہے بلہ ساؤلی رنگت میں کیا حسن رکھا ہے عصرہ زرغام کی رنگت کو اس کے نقوش سے ناب طول لیتی تھی اس کی یہ منطق اس کی دوستوں کو کم ہی سمجھ میں آئی زرغام کی گندمی رنگت اور اس کی بوری آنکے ان کی پرسنلٹی پر بہت ججتی تھی ایسی ہی لڑکیا اس پر فیدا نہیں ہوتی تھی لیکن یہ بات ایسے حسن پسند لوگوں کو کہاں سمجھا تھی زرغام کو کافی دیر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا جیسے ہی وہ پیچھے مڑا اس نے لال انچن ہوا سے اڑتا ہوا نظر آیا عصرہ کی جیسے ہی نظر پڑی اس نے سٹور روم کا دروازہ جو پچھلی طرف کلتا تھا سب سے پہلے اپنی دوستوں کو بگایا اور جیسے ہی اس نے جلد بازی میں قدم آگے رکھا اس کا پیر مڑا اور وہ ڈرام سے نیچے گری زرغام جو وہاں اس کی سہیلیوں کو جاتے ہی پہنچ چکا تھا عصرہ کو وہاں اس حالت میں دیکھ کر اس کا دماغ بک سے اڑا زرغام نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیا زور سے بینجی سپارٹ چہرے سے اسے دیکھا جو کسی چوٹے بچے کی طرح اپنی چوری پکڑ جانے پر آنکی مینچے اس کے سامنے پڑی تھی سر سے گرتا کندے پر پڑا اس کا دوپتہ جس کا دوسرا سرہ اپنے ہاتھ میں بینجا ہوا تھا سفید رنگت اس کے خوف سے زرد پڑی تھی اپنے پیر کا درد تو اسے محسوس ہی نہیں ہوا تھا سامنے والی کے خوف سے اور حل کی آواز میں صرف ایک ہی الفاظ دہرا رہی تھی میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا زرغام ایک ٹانگ مڑے اس کے قریب بیٹا گردن ٹیڑی کر کے اس کے خوف سے زرد چہرے کو سپارٹ سرد اور خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا ماتے کی رگے تن گئی تھی تم سے کہا تھا نا دوبارہ میرے سامنے متانا وہ سرد نظروں سے اس کے حسین چہرے کو دیکھنے لگا لیکن اسرہ نے اپنے آنکھ کے ناکھو دی زرغام نے اس کے نازک پیر کو دیکھا اور پھر اس کی خوف سے بند آنکھوں کو اور دوسرے ہی پل اس نے اسرہ کی پیر کو پکڑتے موڑا تھا اسرہ جو اس حالت کی توقع ہرگز نہیں کر رہی تھی اچانک درد سے بل بلا اٹھی اور چیخنے کے لئے مو کولہ ہی تھا کہ زرغام نے اپنا باری ہاتھ اس کے مو پر رکھا اور اس کی چیخ کا گلہ گونتیا آواز نہیں آنی چاہیے مجھے اسرہ نے اپنی نمبی کی آنکھیں کولی تو زرغام نے اس کے آنکھوں میں اپنی سرد پوری آنکھیں گاڑی اور ٹہر ٹہر کر اپنے الفاظ ادا کیے اگلے ہی پل اس کا ہاتھ پکڑ کر اس ایک چٹکے سے کھڑا کر دیا اسرہ نے درد کی تکلیف سے تڑپ اٹھی لیکن ہون پینچ لیے مو سے آواز نہ نکلی جو اگر نکل جاتی تو پتہ نہیں وہ اس حکم خلافی کی کیا سزا دیتا میں نے منع کیا تھا نا کہ میرے سامنے متانا اور تم یہاں میرے سامنے یہاں دعوت نظارہ بنی پڑی تھی اسرہ کا ایک بازو جو ابھی بھی اس جلاد کے ہاتھ میں تھا اسے مول کر کہتے ہوئے وہ دبا دبا سا چلایا کہ اسرہ کی روح لرز گئی وہ ڈر کے مارے کام پر ہی تھی اس کا سانس سوک رہا تھا لیکن سامنے والے کو ہوش ہی کہا تھا میرا مو کیا دیکھ رہی ہو اگر میں اس جگہ کوئی ملازم یہاں تمہیں ایسا پڑا دیکھ لیتا تو تو میں یہاں تمہیں زندہ گار دیتا زرغام کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا زرغام لالہ میں نے کچھ نہیں کیا میں بس پول توڑنے آئی تھی وہ آن صبحاتی ہیچ کہہ لیتی اپنی بات بتانے دی گئی یہاں گر کی عورتوں کا آنا منع ہے نا یہ بات جانتی ہو نا تم وہ اس کا ہاتھ مزید مرورتے ہوئے غصے سے دارا کہ ایک ملازم جو وہاں سے گزر رہا تھا شور کی آواز سن کر باغہ ہوا آیا زرغام کی نظر ملازم پر پڑی تو اسرہ کو دیوار کی طرف دکیل کر ملازم پر دارا ایک منٹ سے پہلے یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ یہاں دفنا دوں گا وہ ملازم گبراتا ہوا وہاں سے رفوجہ کر ہو گیا اور اسرہ جس کی کمر دیوار سے زور سے ڈکرائی تھی وہ مزید وہاں کڑی آنسو بہانے لگی خوف سے اس کا برا حال تھا سانس اس کا سینے میں ہی اٹکا تھا زرغام نے اسرہ کی ایسی حالت دیکھ کر خود کو کنٹرول کیا نہیں تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آج اس لڑکی کا خون کر دے اس نے دیوار کی ارد کے رہا رکھ کر اسرہ کو اپنے گیرے میں لیا اور اس کے قریب ہوا مجھے سخت جڑ ہے تم سے لڑکی میرے پاس مت آیا کرو نہیں تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور یہ اپنی خوبصورتی کے جوہر جو یہاں پڑھی تم ابھی دکھا رہی تھی اگر آئندہ ایسے مجھے کہی نظر آ گئی نا تو وہی کلمہ پڑھ لینا کیونکہ میں تمہیں بخشوں گا نہیں زرغام اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک ایک لفظ جبا جبا کر بولے اس کے الفاظوں کی بحشت سے اسرہ کا دل لرز اٹھا وہ روتی ہوئی سانس بحال کرنے کی کوشش کرتی نفی میں سر ہلانے لگی زرغام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک قدم پیچھے ہٹایا اور وہاں سے چلا گیا زرغام گیا تو اس کا سانس بحال ہوا وہ پتہ نہیں کیوں اس را سے اس قدر چڑھ گاتا تھا اس گھر میں موجود سب لوگ اس سے اتنی محبت کرتے تھے کہ زرغام کی روئیے سے وہ بے تہاشر در جائے کرتی تھی اور آج تو زرغام کے عوض سے کو دیکھ کر اس کا سانس رکھنے لگا تھا وہ اپنے آنسوں صاف کرتی سیدھے اپنی کمرے میں جاب بند ہوئی تھی اور یہ نفرت اس قدر کیوں تھی اس کا پتہ تو وقت بتائے گا شام گئی حویلی میں پورا خاندان جمعتا تب ہی ایک ملازم باگتا ہوا آیا بڑے صاحب کبیر بابا آ گئے یہ خبر سن کر وہاں سب خوشی سے کڑے ہوئے زنان خانے کی عورتی بھی خوش ہوتی کڑی ہوئی نربین کا دل گبرا اور دوران کے ساکت ہو گئی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسا محسوس کرے خاموشی سے آنکھیں جبکہ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو ایسے دڑک رہا تھا جسے پاگل ہو رہا ہو لیکن اس کا چہرہ خاموش تھا وہ خاموشی سے سب کے ساتھ کڑی ہو گئی باہر پہلے ایک اور ایک کے بعد دو دیگر گاڑیاں آ کر رکھیں پہلے گاڑی سے دو گارڈ اترے اور دوسری گاڑی کا دروازہ احتراما جک کر کولا ایک دروازے سے فردان خانزادہ اور دوسری سے کبیر خانزادہ نکلے کالی شلوال کمیس میں وائٹ شال کندے پر ڈالے بال جل سے سٹکے ہری گہری آنکھ کے اپنی مردانہ وجاہت سمیت باہر نکلا کبیر خانزادہ داجان نے اتنے سالوں بعد اپنے جگر کے تکڑے کو قریب سے دیکھا ان کی آنکھیں نم ہو گئی سب سے پہلے اس نے داجان کو گلے لگایا اس کا اپنا دل بھی داجان کی گلے لگتے بر آیا تھا آنکھیں بیچے اس نے اپنا حسار مضبوط کیا میرا جوان داجان نے خوشی سے کہا اور اس سے اور اس سے الگ ہوئے کبیر مسکرائیا اور اپنے باپ پرخان خانزادہ کی گلے لگا وہ بے پناہ خوش تھی اپنے بیٹے کو گلے لگائے کبیر بھی ان کی حسار میں اپنے باپ کی شفقت پہ حسوس کرنے لگا اپنے باپ کے کافی دیر گلے لگنے کے بعد اس نے اپنے چچا رحمان اور رزوان خانزادہ کو گلے لگایا ان سب سے ملتے اس کی نظر انگبوری آنکھوں سے ڈکرائی زرغام خانزادہ کبیر تنزیہ مسکرائیا اور اس کے گلے لگا زرغام بھی آگے تنزیہ مسکرائٹ کے ساتھ اس سے بغل گیر ہوا مجھے نہیں پتا تھا تم بھی میرے استقبال کیلئے کڑے ہوگی میں تو تمہیں آگے جگہ جگہ کڑا نظر آوں گا اس کے تنزیہ کا جواب زرغام نے بھی اسی کے انداز میں دیا اور سب اندر کی طرف بڑھے وہ اندر آ کر بیٹے اور کبیر سے سب کی ملوکات کروانے لگے جو مغرور مسکرائٹ چہرے پر سجائے سب سے مل رہا تھا اس کا دل اپنی ماں سے ملنے کے لئے تڑپ رہا تھا لیکن فیلحال وہ خاموش تھا مردان خانہ اور زنان خانہ کی بیچ ایک جالی دار دیوار تھی جہاں سے غور کی جان کا جائے تو سب نظر آتا تھا عصرہ اور رحمہ باہ سے جان کر سب کو خبریں دینے لگی کیونکہ سب جانتے تھے کہ کبیر کو وہاں سب جلدی نہیں چھوڑیں گے اور رہانہ بیگم تو تڑپ رہی تھی اس سے ملنے کے لئے مورے لالہ تو بہت ہینسم ہو گئے ہیں ویڈیو کال سے بھی زیادہ عصرہ باغی ہوئی آئیو اور رہانہ بیگم کو بتانے لگی لیکن نرمین کا دل زور سے دڑکا جیسے کوت کر باہر آ جائے گا وہ وہاں سے سیری کمرے میں چلی گی اس سے برداشت نہ ہوا تھا کافی دیر بعد کبیر نے سب سے خود معذرت کی اور وہاں سے اٹھ کر زنان خانے کی طرف آ گیا عصرہ جو پہلی ہی جالی دار سے کڑی اسے دیکھ رہی تھی اس نے جا کر زنان خانے میں اعلان کیا راہما اور عصرہ نے دوپتہ سر پر لیا کبیر وہاں آیا تو دور سے ہی پہلی نظر اپنی ماں پر گئی وہ زور سے ان کی گھلے لگا اور چپکے سے اپنے آنکھیں صاف جو ماں کے ہوش میں ہاتھی ہی نم ہو گئی تھی اس نے ماں سے الگ ہو کر ان کا ماتا چھوما اور کافی دیر تر تہرا رہا میں نے آپ کو بہت یاد کیا مورے میرا پیٹا شہانہ بیگم کی تو آنکھیں ہی نہیں بڑھ رہی تھی کبیر کا چہرہ دیکھ کے وہ پھر سے گھلے لگا تو نازو بیگم جو ترس رہی تھی اور لائن میں لگی تھی وہ بولی مانا ہمیں بھی تو ملنے کا موقع دو کبیر اور شہانہ بیگم ہن سے اور پھر باری باری نازو بیگم شاہین بیگم اور آسمارہ پوپو سے ملا اور پھر عصرہ کو اپنے گلے سے لگائے رکھا کیسی ہے میری گڑیا کبیر اس کا ماتا چومتے ہوئے بولا ہم ٹیک ہے لالہ آپ کیسے ہیں میں بلکل تھی اس کی نظر رحمہ پر پڑی تو سواتیا نظروں سے عصرہ کو دیکھا یہ رحمہ آپی ہے لالہ رحمان چاچا کی بیٹی کبیر سر ہلاتے آگے بڑھا اور رحمہ کے سر پر ہاتھ رکھا کیسی ہے گڑیا آپ ہم ٹیک ہے لالہ کبیر نے اسے دیکھا وہ بہت خوبصورت تھی اسے وہ بلکل عصرہ کی طرح لگی اس نے نظر گمائی تو کوئی اور نظر نہ آیا وہ کہا دی جس سے اس کی منگنی ہوئی تھی اس نے دل میں سوچا لیکن مون سے نہ کہا وہ اتنا تو جانتا تھا کہ اس کی منگنی رزوان چاچا کی بیٹی سے ہوئی تھی اور اس کا نام وہ اپنے ذہن پر زور ڈالے سوچنے لگا شاید شازمین تھا اس نے اپنی سوچ پر شک ہوا لیکن نہیں یہ نام تو نہ تھا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس لڑکی کو جس کا دن نہیں گزراتا کبیر خانزادہ کو سوچے بغیر اس نے اپنا ذہن جٹکا وہ کیوں سوچ رہا تھا اس لڑکی کو جس کے لئے اسے انکار کرنا تھا وہ کسی گاؤں کی آبار سے شادی نہیں کرے گا اس نے سوچ دیا تھا اور اس چیز سے پیچھے ہٹنے کے لئے اسے جو کرنا پڑے وہ کرے گا اس نے سوچا اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا نرمین کمرے میں دروازہ بند کیے بیٹی تھی شام سے رات ہو گئی تھی نازو بیگم اس کے پاس بھی آئی تھی لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ اسے سر درد ہے جو باقی تھا اس کا دل عجیب ہو رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا سب کی بیچ کے اسے ریئر کرے یا اللہ مدد آنکھ بند کے آسمان کی طرف دیکھے اس نے دل سے اللہ کو بکارا تھا دوپتہ کندے پر ڈالے آج کالے سیاہ بال آج کالے سیاہ بال اس نے ڈیلی چوٹی میں بند کیے تھے جو کمر سے نیچے آ دیتے اور اس کی وہی دو خوبصورت بڑی آنکھیں کالی رنگ کی فراغ چوڑی دار پہنے وہ مسترب سیگڑی تھی وہ حسین تھی بہتحاشا لیکن خود کو کبھی عشق کی نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا یہ لمپے سیاہ بال جن کا خیال بچپن سے اس کی مورے نہیں کیا تھا وہ اتنے حسین تھے یہ دو خوبصورت آنکھیں جنہیں کوئی دیکھے تو ان کے سہر میں ڈوب جائے وہ سرافہ محبت تھی لیکن اپنے حسین سے ناواقف معصوم سی وہ لڑکی کسی کے عشق میں گودے گودے ڈوبی تھی شام سے رات ہوئی وہ باہر نہ آئی اور عشاء کی نماز پڑھتے سونے کیلئے لیٹ گئی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ بجا وہ گبرا کر اٹھی چہرے پر دوبترہ ڈالا کون ہم ہیں آپی دروازہ کولے باہر سے رحمہ اور عصرہ کی آواز آئی اس نے دروازہ کولا تو وہ لوگ اندر آئی کیا ہوا میری پیاری آپی آپ کی طبیعت خراب ہے آپ کانا کانے بھی نہیں آئی پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا داجان نے بھی کچھ نہیں کہا وہ آپ کے پاس آنا چاہتے تھے لیکن ان کی گھٹنیں تکلیف کر رہے تھے اس لئے ہم آپ کو بلانے آئے ہیں رحمہ کی آواز پریشان سی تھی یاللہ یہ ہم نے سوچا ہی نہیں داجان سے کہے آپ پریشان نہ ہو ہم کانا لے کر ان کے پاس آتے ہیں اپنے خیالوں میں کوئی وہ اس چیز کو تو بھول ہی گئی تھی اور اپنی اس بھول پر وہ نادم بھی تھی وہ فوراں سے رسوئی کی طرف نکلی کبھیر اپنے کمرے میں لیٹا تھا لیکن وہ آج کے دن کے بارے میں سوچ رہا تھا کانے کے وقت داجان آپ کچھ کہا کیوں نہیں رہے کبھیر نے داجی کو نہ کاتے دیکھا تو کہا نہیں بیٹا بس ابھی ہم کائیں گے آپ کائیں داجی آپ کہے میں نرمین کو برا کر لاتی ہوں نازو بیگم نے کہا تو داجی نے انہیں منع کر دیا نہیں بیٹا آپ رہنے دو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اسے حرام کرنے دے میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی بیمار ہو ان سب میں اب کبھیر بولا وہ سمجھ گیا تھا کہ واقعی جب سے وہ آیا تھا وہ لڑکی نہ اس کے سامنے آئی اور اب اس کے نخرے ختم نہیں ہو رہے تھے داجی اگر وہ نہیں آرہی تو آپ تو کانا کائیں نہیں بیٹا آپ سب کانا کائیں ہمیں بھوک نہیں ہے ہم توڑی دیر میں اس کے ساتھ کہا لیں گے کبھیر حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا باقی سب تو اس کے عادی تھے لیکن کبھیر کو یہ سب دیکھ کر خصہ آ رہا تھا اب رات کی گیارہ بج رہے تھے اور اس کے دماغ میں یہ خیال تھا کہ داجی نے کانا کائیں ہوگا یا نہیں اسے اس لڑکی پر رہ رہ کر خصہ آ رہا تھا وہ اس قدر خود غرص تھی کہ وہ جانتی تھی کہ داجی اس کے بغیر کانا نہیں کاتے پھر بھی وہ نیچے کانا کانے نہ آئی سیلفش ایک لفظ بول کر وہ کڑا ہوا اور واش روم میں بند ہو گیا اس کے بعد وہ داجی کی کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا وہ اپنے کمرے میں رولنگ چور پر پیٹا ہاتھ میں سگار لیے گہری کش لے رہا تھا وہ آج کے دن کے بابت سوچ رہا تھا اسرہ سے ٹکراؤ اس کا ڈرنا اس سے نفرت کبیر کی بہن اور اس کی بچپن کی منگ ہاں اسرہ خانزادہ زرغام خانزادہ کی بچپن کی منگ تھی جس سے اسے سخت چڑھتی جس کے بعد صرف زرغام جانتا تھا اسرہ نہیں وہ کبیر کی بہن تھی بچپن کی منگ تھی اور اس دل میں تو وہ کم اس کم ہرگز نہیں تھی زرغام جب اسے دیکھتا تو اس کا غصہ سوانیزے پر پہنچ جاتا آخر کیوں کر دیتے ہیں بچپن میں منگنی کیوں اپنی اولاد کی خوشوں کا نہیں سوچتے کیوں انہیں ذہنی بیمار کر دیتے ہیں یہ کہتے کر کے کچھ بھی ہو جائے بچپن کی منگ سے دستبردار نہ ہونا کیوں کیوں اسے غصہ آ رہا تھا سوچ سوچ کر خانزادہ اپنی زبان اور اپنی عزت سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے یہ ان کی غیرت کے خلاف تھا لیکن یہ دل زرغام نے اپنی آنکھ کی بن کے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا اور جن سے کسی کا سرابہ لہر آیا اور جڑ سے اس نے اپنی آنکھ کی کول دی سگار ہاتھ سے پینکتے وہ کڑا ہو گیا کرکے سے باہر کی ہوا اس کے وجود کو چھو رہی تھی وہ خاموشی سے کڑا اس دن کے بارے میں سوچ رہا تھا جب چار سات پہلے اس نے اس پری کو دیکھا تھا جب وہ اپنی یونیورسٹی سے آتے ہوئے شاز اور فاسک سکول کے باہر گڑی ان کا انتظار کر رہی تھی چھٹی کا وقت تا وہ باہر گڑی ان کا انتظار کر رہی تھی پہلی بار وہ انہیں لینے آئی تھی اسے اس طرح گاڑ سے نکلتا اسے اس طرح باہر نکلنا پسند نہیں تھا اور نہ ہی اسے اجازت تھی لیکن آج ان کی سالگیرہ کے بوکے پر وہ انہیں سرپرائز کرنا چاہتی تھی اس کے برابر میں کڑی عورت جو خود بھی کڑی اپنے بچوں کا انتظار کر رہی تھی اس کے ہاتھ میں ڈیٹھ سال کی بچی تھی جو بہت رو رہی تھی نرمین کی جب نظر پڑی اس بچی نے بھی سیدھے کا اور وہ نرمین کی بڑی بڑی آنکھوں اور ہجاب کی حالے میں چپا چہرہ دے کر متجسس ہو کر خاموش ہو گئی اور ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی نرمین کو اس کے دیکھنے کے انداز میں ایک دم ہنسی آئی اور پیار بھی بہت آیا اس نے جیسے ہاتھ بچی کی طرف بڑھائے بچی خوش خوشی اس گود میں آ گئی نرمین اس سے کیلنے لگی کہ اچانک نرمین کی ہجاب پر حملہ کیا اور جٹ سے نیچے اتار دیا نرمین جس کو کہتی یہ امید نہیں تھی فوراں بچی کو ماں کے حوالے کر کے اس نے اپنا نکاب واپس چہرے پر ڈالا اور آس پاس دیکھا لیکن وہاں چند عورتوں اور بچوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ بہت گبرا گئی تھی بچی کی ماں نے بھی اس سے معذرت کی لیکن دورکڑے ایک شخص نے یہ منظر کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا سرغام خانزہ تا جو سکول کے بالکل سامنے کیفے میں بیٹا کافی پینے آیا تھا باہر نکلتے وقت غیر ارادی طور پر اس کی نظر پڑی اور وہ اس منظر میں کہی کوسا گیا نکاب اترنا چہرے کا دیدار ہونا اور پھر نکاب پہن لینا اور پھر نکاب سے باہر چانگتی وہ کالی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں وہ کوئی انسان تھی آپ پڑی وہ کوسا گیا تھا اس منظر میں دنیا جہان کا ہوش کہا تھا اسے دیکھنے کے بعد کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا تھا وہ خاموشی سے ناک کی سیت میں چلتا گیا کہ اچانک ایک بائی اس کے سامنے آ کر رکھی بائی دیکھ کر چلو مین روڈ ہے یہ زرغام جو اس منظر میں گمتا اچانک اس کا تسلسل ٹوٹا اور اس کے سامنے دیکھا جو اب شاز اور فاس کے ساتھ کڑی تھی اور وہ خوشی سے نحاض ہو رہے تھے کہ آج پہلی بار ان کی فیورٹ آپی انہیں لینے آئی تھی وہ خوشی سے اچھل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نرمین آپی آپ ہمیں لینے آئی ہے اور ہمیں یقین نہیں ہو رہا زرغام نے حیرانی سے اس منظر کو دیکھا یہ تو نرمین ہے اسے یاد پڑا اس نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ نرمین اب ان کے سامنے نہیں آتی اول تو وہ خان خویلی جاتا ہی کم تھا دوسرا اس کے ایسی نظر نہ تھی کہ وہ اپنی گھر کی بیٹیوں پر نظر رکھتا اس نے عصرہ اور رحمہ کو تو دیکھا ہوا تھا جو بہت کم کبھی کبھی کسی موقع پر نظر آ جاتی لیکن نرمین کو ہوش سنبالنے کے بعد کہاں کبھی اس نے دیکھا تھا آج وہ سمجھا تھا کہ نرمین خان زادہ پردہ کرتی ہے لیکن یہ لمحہ جو خدا گواہ تھا اس نے کسی ارادے سے نہیں کیا تھا وہ ہو گیا تھا اس نے نرمین خان زادہ کو بغیر ہجاب کے دیکھ لیا تھا لیکن بس ایک لمحہ فقت ایک لمحہ جس نے اس کی زندگی بدل دی تھی یہ ایک لمحہ اس کے دماغ میں نقش ہو گیا یہ ایک لمحہ جو وہ بلا نہیں پا رہا تھا وہ جانتا تھا وہ کبھیر خان زادہ کی منگ ہے یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا لیکن یہ دماغ اس یاداش اس یاداش وہ کیسے سے مٹا تھا جو چار سال سے اس کے ذہن میں پنجے گاڑ کر بیٹ گی تھی وہ سردی میں بغیر شرط کے بلو ٹراؤزر میں کڑا کڑکی کے باہر کے منظر میں گمتا یا اس کے خیالوں میں وہ نہیں جانتا تھا وہ بس اتنا جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو بلا نہیں پا رہا وہ پاٹ چہرہ دیے سرد تاثرات کے ساتھ جبڑے بینچے خاموش کڑا تھا اور اسرار خاموشی کسی توفان سے پہلے آنے کی خاموشی وہ خاموشی سے دمے پاؤں رسوئی خانے میں گئی اور کانہ گرم کیا اور دا جی کے کمرے کی طرف چلی گئی اس نے دروازہ کٹ کٹایا اور اندر کی طرف چلی گئی دا جان وہ کمرے میں آئی تو وہ صوفے پر بیٹے تھے نرمین کو دیکھ کر خوش ہوئے اور اسے اندر بلایا آؤ میری جان ہم آپ کے لئے کانہ دے کر آئے ہیں آپ نے کانہ نہیں کھایا نا نرمین نے خفقی کا اصحار کیا اور ان کے برابر میں آبیٹی دا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا بیٹا آپ نے نہیں کھایا بیٹا آپ نے نہیں کھایا تان تو ہم کیسے کھا لیتی ہمیں ماف کر دے دا جان ہم پتہ نہیں کیسے بھول گئے کہ ہماری وجہ سے آپ نے بھی نہیں کھایا ہوگا نرمین کیا کے نم ہو گئی وہ بہت شرمندہ تھی کہ اپنی سوچوں میں اتنی گم ہو گئی تھی کہ یہ بھی بھول گئی کہ دا جان شگر کے مریض ہے اور انہیں کھانا وقت پر چاہیے ہوتا ہے نہیں میری جان آپ کیوں شرمندہ ہو رہی ہے ہم جانتے ہیں آپ کی طبیعت تیک نہیں تھی اور ہم تو بڑاپے میں آ کر اور نخرے مالے ہو گئے ہیں پہلے آپ کی بی جان کو پریشان کر دیا کر دیتے اور اب وہ نہیں رہی تو آپ کو کرتے ہیں دا جان کی بولتے بولتے آنکھیں نم ہو گئی بی جان کی آدمیں نرمین نے ہاتھ پڑا کر ان کے آنکھیں صاف کی اور ان کے ہاتھوں پر بوسا دیا آپ قتلیا کریں نخرے ہم ہیں نہ اٹھانے کیلئے اپنے دا جان کے نخرے نرمین کی خود کی آنکھیں انسو سے بھر گئی تھی سفید رنگی گلابی ہو گئی تھی فوراں اور آنکھوں میں بھی گلابی دوڑے چاہ گئے تھے اس نے نوالہ بنا کر انہیں کلایا تو انہوں نے کھا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اسے ڈیر ساری دعاوں سے نوازا بس اس لئے تو ہم آپ کے نخرے اٹھاتے ہیں کیونکہ ہمیں مفت میں اتنی پیاری پیاری دعایں مل جاتی ہیں وہ ان کا موٹ بحال کرنے کے عرص سے بولی اور دیرے سے ہنسی اچانک دروازہ کٹ کٹ آیا کسی نے تو دا جان نے دروازے کی طرف دیکھا نرمین کی دروازے کی طرف پیٹھی لے آ گئی آپ کی دونوں پیاریاں اس وقت اس پہر نرمین کی سوا رحمہ اور اس راہی جاگ رہی تھی تو نرمین نے اپنے اندازے سے کہا دا جان ہولے سے ہنسے اور اندر اور آنے والی کو اجازت دی کبیر جو باہر کڑا کب سے دا جان کی آواز سن رہا تھا یقینا وہ کس سے بات کر رہے تھے لیکن کس سے سامنے والی کی آواز اتنی حلقی تھی کہ اس کے کانوں تک پہنچنے سے کاثر تھی اسی تجسس میں اس نے دروازہ کٹ کٹ آیا اور دا جان کی اجازت ملتی ہی اس نے دروازہ کولا اور اندر آیا سامنے کوئی لڑکی اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹی تھی اور دا جان مسکرا کر اس سے بات کر رہے تھے دا جان اس نے کہا تو نرمین اس کی آواز کو سن کر گبرا گئی دل زور سے دڑکنے لگا وہ پہ چان گئی تھی اس شخص کی آواز ابھی کل ہی تو وہ اس آواز سے معنوس ہوئی تھی سر پر تو اس کی دوپتہ تاگڑ بڑا کر اس نے ہجاب سے اپنا چہرہ ڈکا دا جان نے ایک نظر نرمین کو دیکھا اور دوسر ایک نظر کبیر کو جو سامنے کڑا ماتے پر ایک پل ڈالے یہ دیکھنے کی کوشش میں تاکہ کون بیٹا ہے برخوردار سبر کرو کبیر وہی تہر گیا اور نرمین کا دل مانو خلق میں آ گیا تھا وہ اتنا گبرا گئی تھی اچانک ہونے والی اس صورتحال میں کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے جائی یا بیٹی رہے مڑے یا نام مڑے کہ دا جان نے اس کی مشکل آسان کر دی نرمین بیٹا آپ جو اپنے کمرے میں آرام کرو میں کانا کالوں گا کبیر جو اسی تجسس میں تھا اس نام کو سن کر اس کے ماتے سے فوری بل ہٹے کبیر کی نظر اسی پر تھی جو خاموش بیٹی تھی نرمین خاموشی سے کڑی ہوئی اور پڑھ دی کبیر نے لیکا ہری اس کی آنکوں کے رنگ جسے لباس میں کڑی لڑکی جس کے سارے بال حتی کی اس کا چہرہ اس کے ہجاب میں چھپاتا سوائے آنکوں کے وہ حیرانی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا اس کی بڑی بڑی آنکیں جن کے اٹھنے کی چاہ چپکے سے اس کی دل نے کی تھی وہ نہیں جانتا تھا لیکن وہ چاہتا تھا اور پھر ایسا ہوا نرمین کی نظر غیر ارادی طور پر اس کی طرف اٹھی بس ایک لمحہ صرف ایک لمحہ اور دوبارہ اس کی نظریں جو گئی اور وہ خاموشی سے اس کے برابر سے گزر گئی اور کبیر مانو اس کی آنکوں کے سہر میں گم ہو گیا بلا کا خوبصورت منظر تھا ان جھکی آنکوں کا اٹھنا اور پھر سے جھکچانا اس کے آنکوں میں بکرے گلابی دورے جو رونے کے بعد آئے تھے اس کی آنکوں کو مزید بلا کا حسین بنا دیا کبیر کے آنکوں کی پتلیا ساکت تھی اسی جگہ اٹھ کی تھی جس جگہ سے وہ ابھی گزری تھی اسے احساس کے تحت کہ وہ آنکیں ابھی بھی یہاں موجود ہیں اور وہ اس کے سہر میں ڈوبا تھا اس نے مکمل خود کو ڈکا ہوا تھا لیکن وہ آنکیں وہ آنکیں تو اس ساہرہ نے نہ ڈکی تھی جس سے وہ اسے ہی سہر میں جھکڑ گیا تادیر وہ وہاں کڑا تھا کہ داجان کی آواز نے اس کا سہر ٹھوڑا کبیر آؤ اندر وہ خاموشی سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا داجان بھی سمجھ گئتے کہ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی سال و بعد لیکن ابھی اس بارے میں بات کرنا انہوں نے مناسب نہ سمجھا کبیر نے سرجٹ کا کیسی طبیعت ہے آپ کی کانا کانے کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں ٹیک ہو بس نرمین بیٹی کے ساتھ کانا کانے کانا کانے کی ایسی عادت ڈلی ہے کہ حلق سے نوالا نہیں اترتا تو اسے چاہیے کہ جب وہ جانتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کانا کاتے ہیں تو وقت پر کانا کھا یہ نخری دکانے کا مطلب وہ فوراں اپنی ٹون میں آیا اسے دا جان کی طبیعت کا احساس تھا کہ نہ کانے کے بعد ان کی طبیعت نہ بکر جائے دا جان نے اسے ٹوکا ہماری بیٹی کے بارے میں اس طرح بات نہ کرو وہ نخری نہیں ہے پانچ سال پہلے جب تمہاری بی جان ہمیں چوڑ کر گئی تھی تب دن رات ہماری خدمت کری ہے ہمارا خیال رکھا ہے اگر ان پانچ سالوں میں وہ آج اپنی طبیعت کی وجہ سے بھول گئی تو یہ نخری ہرگز نہیں ہے دا جان نرمین کے خلاف دو الفاظ بھی سن لے ایسا ممکن کہا تھا کبیر خاموش ہو گیا دا جان کو اس لڑکی کی طرف داری کرتے دیکھ کر وہ جانتا تھا وہ ہمیشہ سے یہی کرتے تھے اچھے چلے آپ سوچیں رات بوت ہو گئی ہے وہ خاموشی سے اٹھ کڑا ہوا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا دا جان اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک اس بارے میں سوچتے رہے ہیں وہ جانتے تھے نرمین کے دل کے راز ان کی آنکوں میں دیکھا تھا انہوں نے محبت کا جہان آباد تھا وہ اپنی پوتی سے بے پناہ محبت کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ وہ ان کے سامنے رہے اور اسی طرح انہیں کبیر بھی عزیز تھا ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ کبیر اور نرمین کی شادی دیکھے لیکن انہیں کبیر کی طرف سے بہت خدشے تھے اس کی آنکوں میں انہوں نے باغاوت دیکھی تھی انہیں ڈر تھا اس دن کا جب کبیر ان کی سوچ کو سچ ثابت کر دیکھا وہ اپنے کمرے میں آیا اس حویلی کا سب سے شاندار کمرہ تھا دروازہ کلتے ہی سامنے بنی دیوار پر بنا اس کا پوٹریٹ اور اس کے نیچے جہازی سائز پیٹ دائی طرف رکھی دو شاہی طرز میں بنے صوفے اور ان کے بیچ رکھی خوبصورت سی ٹیبل اس کے ساتھ لگے خوبصورت سفید رنگ کے پردے بائی طرف رکھی خوبصورت طرز میں بنی ڈریسنگ ٹیبل اور اسی کے ساتھ اندر کی طرف بنی علماری اور کمرے کے ساتھ بنا چوٹا سا لیبریری روم اس کی کمرے میں ہر چیز سفید رنگ کی تھی دیوار کا رنگ پردے صوفے اور فرنیچر یہ کمرہ اسی کے ڈیزائن کے مطابق بنایا ہوا تھا جو حویلی میں بنے ہر کمرے سے بڑھ کر خوبصورت تھا یہ کبیر خانزادہ کا کمرہ تھا بلیک ٹراؤزر اور بلیک شرٹ پہنے بال ماتے پر بکرے ہوئے تھے اس وقت بھی بلا کی حسین لگ رہا تھا وہ اپنے کمرے میں آیا اور ریموٹ سے لائٹ آف کر کے لیٹ گیا آنکھیں بند کری تو آنکھوں کے سامنے وہ دو کالی سیاہ آنکھیں آگئی کبیر نے فوراً اپنی آنکھیں گول دی اسے اچانک گبرہ ہٹھونی لگی اس نے پھر سے اپنی آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے سامنے دوبارہ وہ آنکھیں آگئی وہ پریشانی سے اٹھ بیٹا یہ کیا ہو رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اٹھا سائیڈ لیمپ آنکیا اور پانی پینے لگا وہ کیوں اس کے ذہن میں آ رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ساری رات اس کے آنکھوں میں کٹی تھی اور وہ نہیں جانتا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر گئی تھی حیرت سے اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہ خاموش کری تھی آنکھوں کی پتلیاں ساکھتی وہ ایک لمحہ جب اس کی نظریں اٹھی تھی اور پھر جھگ گئی تھی اس ایک لمحے میں اس نے جانا وہ کتنا حسین ہو گیا تھا کتنا خوبصورت ہری کائی سی گہری آنکھیں بال ماتے پر بکرے ہلکی داڑی میں وہ کتنا دلکش لگ رہا تھا اس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا جو دڑک دڑک کر پاگل ہو رہا تھا وہ خاموشی سے آئے اور بستر پر بیٹی رات کا ایک بج رہا تھا وہ لیٹ گئی سونے کے لیے آج پھر پوری رات اس کے خیالوں میں اس شخص کا راج تھا جو ہمیشہ سے اس کے دل و دماغ میں بسا رہا صبح کی سورج نے چاروں پہر روشنی کر دی تھی خان حویلی میں صبح ناشتے کا وقت گھر کے سارے مرد جمع تھے اور ناشتہ کرنے میں مصروف تھے داجی پہلے ہی ناشتہ کر چکے تھے لیکن پھر بھی سربراہی کرسی پر سب کے ساتھ بیٹے تھے لالہ آپ ہمارے لئے کچھ نہیں لائے کیا مورے نے تو ہماری لسٹ آپ کو دی ہی نہیں دی شاز اور فاس ناشتہ کی ٹیبل بن بیٹے اپنا دکڑا رو رہے تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ کبیر ان کے لئے کچھ نہیں لائے مورے نے لسٹ نہیں دی لیکن تم دونوں جو روز ویڈیو کال کر کہ مجھے اپنی چیزیں گنواتے رہے ہو میں کیسے بھول جاتا کبیر ان کے اترے چہرے دیکھ کر محسوس ہوا تھا لیکن یہ سن کے شاز اور فاس اپنی جگہ سے کڑے ہوئے تھے اور خوشی سے کبیر کے بغردیر ہوئے تھے کبیر لالا آپ بہت اچھے ہیں چلے پھر ہمیں دکھائے سب تم دونوں کا دماغ خراب ہے کیا مڑا اسے ناشتہ تو کرنے دو شاہین بیگم اپنے ڈولوں بولوں کی فرمائشوں سے تنگ آ کر بولی سب بڑے ان کی ٹونکنی دیکھ کر مسکرائے لالا آپ ناشتے کی بات تیار ہو جائی ہے دھا جان نے کہا ہے کہ آپ کو گاؤں کی کچھ معزز لوگوں سے ملوانا ہے فردان نے اپنی بات کہی تو کبیر کے تاثرات سپارٹ ہوئے اور اس بات میں ذرہل آیا وہ سب سمجھ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے فیلحال وہ خاموش تھا لیکن اس نے سوچ لیا تھا وہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہے گا وہ آج ہی رات وہ آج ہی ساری بات دا جان سے کلیر کرے گا ہم کتنے حسین ہیں نا اسرہ لگتا ہے خدا نے بہت پیار سے بنایا ہے ہمیں اسرہ اور رحمہ اسرہ کی کمرے میں بیٹی تھی جب رحمہ شیشے میں دیکھ اپنے گنگ آ رہی تھی بس کر دے رحمہ آپی یہ دیکھ کہ ریاضی کا سوال حل نہیں ہو رہا ہم سے پلیز ہماری مدد کریں تمہارے فردان لالا قائم ان سے کہوں وہ کروائیں گے ہیرو بن کر گھومنے کے علاوہ کرتے ہی کیا ہے وہ فردان جو اسرہ کی کمرے میں ہی آ رہا تھا اپنی شان میں قصیدے سنتے دہر گیا اگر فردان لالا نے یہ سن لیا تو وہ آپ کے اس خوبصورت چہرے کا ایک آدھ نقوش ادھر سے ادھر کر دیں گے اسرہ جو اپنے بھائی کے غصے سے واقف تھی اس نے دمکانہ مناسب سمجھا ہم ہمارے سامنے کی زبان بھی نہیں کلتی ان خوبصورت نقوش کو تو ہاتھ لگانا بہت دور کی بات ہے رحمہ اپنی ناک نیچے کر لے ایسا کام ممکن تھا باہر فردان نے اس کی بڑھائیوں پر مٹھیا بیجی تھی اور اندر کی طرف خاموشی سے قدم رکھا رحمہ کی دروازے کی طرف پیٹ تھی اور وہ خاموشی سے دروازہ بن کر کے اس سے لگ کر کڑا ہو گیا اور اسرہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کرا جو اسے دیکھ چکی تھی مجھے لگتا ہے آپ طورہ زیادہ بول رہی ہیں اسرہ نے رحمہ کو بچانی کی چوٹی سی کوشش کی نہیں تمہیں نہیں پتا سب کے سامنے وہ بہت اٹیٹیوٹ میں رہتے ہیں لیکن جب کبھی اکیلے میں ٹکرا جاتے ہیں تو سوری سوری کرتے ہیں ہمارے سامنے فردان لالہ سے آپ اکیلے میں ٹکراتی ہے کیا اسرہ نے حیرانی کا اظہار کیا تو رحمہ کو اپنی بات کا اندازہ ہوا تو گڑھ بڑھا گئی ہمارا مطلب انسان کبھی ٹکرا جاتا ہے کبھی کہی جا رہا ہوتا ہے رحمہ گبرا کر الٹے سیدھے الفاظ ادا کرنے لگی فردان جو پیچھے کڑا رحمہ کی گوھر افشائیہ سن رہا تھا متبسم ہو کر اسے دیکھنے لگا فردان لالہ آپ ہی بتائیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط اسرہ رحمہ کے پیچھے جان کر اشارے سے اسے بتانے کی کوشش کرنے لگی ہاں ہاں تمہیں لگتا ہے تم اس طرح سے ہمیں فردان لالہ کے نام سے ڈراؤ گی اور ہم ڈر جائیں گے ارے ہم ان سے نہیں ڈرتے ہم ان سے نہیں ڈرتے وردے ہم تو بہت بہادر وہ ہاتھ نچاتے وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولتے بولتے پلٹی اور دیدے پاڑے فردان کو سامنے کڑے دیکھ کر حیران رہ گی اور مو سے نگلتے سارے الفاظ حلق میں کہی ڈب گئے دوک نگلتے اس نے سامنے دیکھا جو اسے ہی خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا گڑیا تمہیں داجان بلا رہے ہیں جو ان کی بات سن کرو وہ رحمہ کی آنکھوں میں دیکھ کر اسرہ سے مخاطب ہوا اسرہ کڑے ہو کر رحمہ کی طرف دیکھ کر نظر بن دروازے کو دیکھا اور دوسری نظر فردان کو جو اسے ہی سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا گیرے رنگ کے گرتہ شلوار میں وہ بہت ہنسم لگ رہا تھا لیکن چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس نے دل میں کلمہ پڑا تو مجھے ہیرو بن کر گومنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے اس نے ایک قدم رحمہ کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا تو رحمہ کی قدم پیچھے اٹھے نہیں آپ کہاں سے ہیرو لگتے ہیں فردان نے ایک عبر اٹھائی تو اس نے گھبرا کر اپنے الفاظوں پر غور کیا میرا مطلب آپ تو بہت زیادہ کام کرتے ہیں وہ بھی کیسا مسکرا کر اپنے الفاظ بدل دی اور تمہارے سامنے میں زبان بھی نہیں کلتی اس نے پھر ایک قدم رحمہ کی طرف پڑھایا تو رحمہ کی قدم پھر پیچھے ہٹے نہیں نہیں میرے کہنے کا مطلب تھا آپ کم بولتے ہیں نا وہ بلاوجہ جھوٹا کہکہ لگا تھی پیچھے ہو رہی تھی زبان اس کا ساتھ چوڑ رہی تھی اور مجھے یاد نہیں آرہا کب میں نے تمہیں سوری بولا تھا وہ سوچنے کی ادھا کری کرنے لگا اور رحمہ کو اپنے ارد کے خطری کی گھڑ کیا سنائی دینے لگی یہ سب ہم نے کیا بول دیا وہ موہی موہ میں پریشانے سے بڑھ بڑھانے لگی جو فردان کی کانو تک اس کے قریب ہونے سے بہت سانی پہنچ چکی تھی اس نے پھر رحمہ کی طرف قدم اٹھائے تو رحمہ جو لکتار پیچھے ہو رہی تھی دیوار سے ٹکرا گئی اور فردان نے پھر ایک قدم اس کی طرف پڑھایا فردان نے دیوار کے ایک طرف اس کے ہاتھ رکھتے اسے دیکھا جو گلابی رنگ کے کپڑے پہنے دو پتے کے حالے میں ماتے پر پسینے لیے اس کے سامنے کری تھی تمہارے ماتے پر تو پسینہ آ رہا ہے لیکن ابھی تو تم کہہ رہی تھی تم بہت بہادر ہو ہاں تو ہم رحمہ رحمہ خان زادہ ہیں ہم کس سے نہیں ڈرتے وہ اپنی بہادر کی مظاہریں یقیناً دکھاتی اگر فردان اتنا قریب نہ کڑا ہوتا تو فردان اپنا رومال نکال کر اس کے ماتے سے پسینے صاف کرنے لگا رحمہ اس کے اتنے قریب آتے اپنا سانس تک روک گئی تھی اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگی جو اپنا رومال استعمال کر رہا تھا اگر تم اپنی بہادر کی مظاہریں مجھے اس طرح سے دکانے لگی ہو تو منت دیکھاؤ میں نہیں چاہتا میں کوارا مرو فردان نے رحمہ کی سانس روکنے والی حرکت پر اشارہ کر کے کہا تو وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی بات اس کے سر پر سے گزر چکی تھی کیا مطلب وہ سن دماغ کے ساتھ اسے دیکھنے لگی سانس لو کبیر نے اس کے اتنے قریب آ کر رحمہ کی آنکوں میں دیکھتے اپنا حکم جاری کیا آپ پیچھے ہو جائے پہلے اس نے ڈرتے ڈرتے کہا اور فردان کے ماتے پر بل پڑتے دیکھا پلیز لگا کر اپنا جملہ مکمل کیا فردان نے دو قدم پیچھے لیا تو فرحمہ کو اپنے عید کے رکسی جن کا احساس ہوا اپنی زبان اتنی ہی کھولا کرو جتنی برداشت کر سکو بات میں یہ جو تم پٹر پٹر بولتی ہونا کسی دن جان سے جاؤ گی میرے ہاتھو فردان خانزادہ فوراں اپنی ٹون میں واپس آیا تھا ہماری زبان ہے ہماری مرضی رحمہ جو نیچے نظرے رکھے پتہ نہیں کیا تلاش کر رہی تھی فردان کے الفاظ سنتے اپنی زبان پر بریک نہ لگا سکی لیکن پھر اس کی سرد نظرے دیکھ کر اپنی زبان پر ایک بار پھر غصہ آیا تو فردان کچھ کہنی ہی لگا تھا کہ عسرہ واپس کمرے میں آگئی فردان لالا آپ کو کبیر لالا پڑھا رہے ہیں دیرے پر جانے کیلئے فردان نے ایک سرد نظر رحمہ پر ڈاری اور چلا گیا اور رحمہ خوشی سے عسرہ کی گلی لگتی ہماری پیاری بین آج تم نے ہمیں بچا دیا ورنہ یہ پاگل پتان عسرہ کے ماتے پر بڑھ پڑھتے دیکھ کر اس نے اپنے الفاظ بدلے ہمارا مطلب ورنہ فردان لالا تو آج یہی ہمارا مکپرہ بنا دیتے وہ پی کا سا مسکرا کر اپنی جان بخشی پر خوش ہونے لگی ہاں تو اپنی جان بھی خود ہی پنساتی ہے اچھا اچھا چلو بس کرو آؤ میں تمہیں تمہارے سوال حد کر کے دوں